دیا ہے اور پھر آخری بات جو یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں بہتنا ہوگئی تم میں سے جو میری بات ہو رہا ہے جو یہاں پر موجود ہے یہ پورے کا پورا میرا پیغام جو ہدایت نامہ ہے اب تم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو بعد میں آئیں گے جو یہاں پر موجود نہیں ہے تو گویا کہ آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ اپنی امت سے جو ہے امت محمدیہ سے جو ہے یہ جو اہد لیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی توانا نہیں ہے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں لا نبی آبادی خاتم النبیین ہیں اب پہلی امتوں میں اور آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ جو ہے ان میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں کا تفضل اتنا تھا کہ اپنے نبی کی بات مانیں انہیں ہدایات پر عمل کریں اور اپنے زندگیوں کو کامیابی کے ساتھ گزار لیں یار انہوں نے نطار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ان پر آتے رہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں تمام قوموں کا قوم امیاد ہے سمود ہے فراؤن ہے دوسری قوموں کا جو ہے وہ ذکت جو ہے وہ آیا ہے تو اس طرح جو ہے لیکن امت محمدیہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے میری بات کو ماننا ہے اس پر عمل کرنا ہے بلکہ تمہاری ذمہ داری اور بھی ہے ڈبل ذمہ داری ہے اور دوسری ذمہ داری اس سے کہیں جیسے اہم ہے کہ اس پیغام کو اب قیامت تک جتنے انسان اور نسل انسانی آنے والی ہے ان تک تم نے پہنچانا ہے یہ تمہارا فریضہ جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسی لیے جو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمیا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں مومنین کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ایک درمیانی اعتدار پر چلنے والی امت بنایا ہے لے تکونا شہدانا لن ناس تاکہ تم لوگوں پر جو ہے شاہد گواہ بن جاؤ اور جیسے ابھی گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جو شخص کچھ جانتا ہے اس کو بلین قربائے نہیں دوسروں تک پہنچا دینا اس کی گواہی دے دینا اس کی شہادت دے دینا اور اس کے مطلق وہ بتا دینا کہ میری جو ہے علومات کے مطابق یہ چیز ہے اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہد لیا تھا ان سے تو وہ آپ پر پوری امت پر وہ شاہد ہوں گے اب جو پہلی امتوں کا جیسے کہا فرصر یہ تھا کہ اپنے لبی کی اطاعت کریں اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے وہ ہے اس کے بعد اپنے ذہن گے اور ان کا یہ کوئی رمانی تھا کہ دوسری قوموں تک یا دوسروں تک یہ پہرام پہنچائیں لیکن امت محمدیہ جیسے اس کی خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہے اسلام کامل اور آخری دین ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے تو لہذا اب نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا وحی کا اور الہام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس لیے آن حضورد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت نامل آئے جو کامل نظام زندگی انہوں نے دیا اب امت کا فریضہ ہے کہ یہ دوسروں تک پہنچائیں اور یہی ان کی جو ہے یہ شہدہ کہ یہ ان کی گواہی ہے اب گواہی انہوں نے کیسے دے رہی ہے یہ شہارت یہاں پر یہ کیا مقصد ہے کہ ایک تو ہے کولی طور پر شہارت دینا اور دوسری چیز جو ہے وہ امری لحاظ سے ہے اب کولی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص کو جو کلمہ وہ ہے وہ اس کی شہارت دیتا ہے جو مسلمانوں در میں پیدا ہوا ہے وہ اس کی شہارت دیتا ہے مجھے یاد آیا ہے کہ پیجار یونسٹی میں ایک لیکچر تھا ایک عویر مسلم امریکہ سے آیا ہوا تھا اس نے لیکچر دینا تھا کہ میں کیوں مسلمان ہوا ہوں کن چیزوں نے مجھے متاثر کیا ہے کس اور اسلام کے مطلب میں نے آکر یہاں پر پاکستان میں کیا مشاہدات اور اس کی اپنے observation ہے اس کا جو اوپننگ سینٹنس تھا جو سب سے پہلی بات اس نے کہا کہا کہ آئی ایم نوٹ مسلم بائی بات آئی ایم نوٹ مسلم بائی بات میں قدائشی لحاظ سے مسلمان نہیں ہوں بلکہ آئی ایم مسلم بائی چوائس کہ میں نے خود انتخاب کیا ہے میں نے مطالعہ کیا ہے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے تو مجھے اسلام جو ہے اس تمام عدیان سے مذاہب سے اچھا لگا لہذا اس لیے میں نے قبول کیا ہے تو گویا کہ اس نے یہ کہا بعد میں اس نے تفصیل میں بتایا کہ مسلمانوں کو جو دیکھتا ہوں ان کی جو ہے وہ یہاں پر جیسے وہ شہادت ہے وہ زبانی ایک قولی ہے لیکن عمل جو ہے ان نے کہا بہت کم ہے اور اب بھی یہ حقیقت ہے کہ جو نئے مسلمان ہیں یورپ میں امریکہ میں جو کنورٹ ہو رہے ہیں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں کیونکہ وہ بائی چائز ہوئے ہیں بائی برد ہوئے مسلمان نہیں ہیں خاندانی وراستی لحاظ سے نسلی لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے پڑا ہے خوب خنگالہ ہے پھر اس کے بعد وہ اس حراستے پر آئے ہیں اور ان میں استقامت بھی زیادہ ہے اور ان میں جو باقی چیزوں صفات اور اورصاف میں بھی وہ بہتر ہمیں نظر آتے ہیں اس لیے یہاں پر پہلی تھی جو ہے شہادت جو ہے اس کا مرتبہ ہے قولی لحاظ سے کہ جیسے آن حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اللہ تعالی کو خدا مالک قادر ماننا یہ جو کرمہ شہادت اللہ اللہ علیہ للہ و شہادت اللہ محمد الرسول اللہ ہم کہتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے تقاضے کے آئے کہ پہلی چیز تو جو ہے یہی جو ہے کہ جس کی وجہ سے یہی امت کا یہ باری ذمہ داری ہے سب سے بڑا جو اس کے وجود کا جو ہے وہ مقصد وجود جو ہے امت مسلمہ کا یہی شہادت ہے کہ وہ دوسروں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنٹانہ ہے پہلی جو ہے قولی کے خود جو ہے انسان جو ہے اپنے طور پر جو اسلام کے جو مطالبات ہیں تقاضے ہیں ان کو پورا کریں وہ صفات حسنہ اخلاق حسنہ جو ہے اخلاق فاضلہ جو ہے وہ آپ پیدا کریں جس کی قرآن اور حدیث میں آن حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک جامعہ نظام زندگی ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی رہنمائی کرتا ہے ایک فرد کو کس طرح زندگی نزارنے چاہیے ایک معاشرہ رہا ہے اس پر تشکیل ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا تقاضے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت اور سلطنر دیتا ہے تو اس حکومت کے قرآنوں کے کیا تقاضے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ قولنی جو ہے وہ شہادت میں جو آتے ہیں کہ وہ ہر شخص جو ہے اسلام کا خود متعلقہ کریں قرآن اور حدیث کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے پھر دوسروں کو اس کو جائے یہ شہادت جو ہے وہ دے اگواری پہنچائے کھڑا ہو جائے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اس لئے جو ہے وہ آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو آخر چیز تھی وہ یہی تھی سائج اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امت کو جو ہے اسی فریضہ شہادت کی وجہ سے اسی ملصب کی وجہ سے جو ہے جو آلہ مقام دیا گیا ہے کہ جیسا کہ آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے کوئی رسول بھی آنا نہیں ہے کوئی آئے ہدایت نہ مانا نہیں ہے بلکہ جو ہے علماء وسط الانبیاء کہ اس امت کے لئے جو ہے سنت یا قائدہ یا طریقے کا کیا ہے کہ علماء جو ہے علماء حق جو ہے ہر دمانے میں ہوں گے جو انبیاء کا یہ بسہ جو ہے یہ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچانا اللہ کا یہ پیرام لوگوں تک پہنچانا یہ سب کے سب جو ہے وہ اب امت المسلمہ پہنچائے گی اور ان میں بھی علماء وسط الانبیاء کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل جو پہلے ہم سے قوم ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ایک باقی ملتوں سے ان کو جو ہے ایک قسم کا عزاز ہے ایک فضیمت حاصل ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے یہ بقرہ میں دو تین مقامات پر ذکر کرتا ہے کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے پرنامات کیے ان کو یاد لاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ معنی اس حسان کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرے فضل قرونی حض پر حکم اور اس تو اس میں جو ہے فضیلت کیا تھی کہ بنی اسرائیل وہ واحد امت ہے جس کی طرف جو ہے سب سے زیادہ بیاء ہے قرآن مجید میں بھی تمام انبیاء کا ذکر ہے اور احادیث کے مطابق بحقی کی قرآن مولانا یہاں صاحب علم بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کرم بڑھ رہے ہیں ان میں صرف دس انبیاء ایسے ہیں جو غیر بنی اسرائیل ہیں باقی سب کے سب اسرائیل میں سے آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے تھے تو اتنے جو ہے کسیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف یہ جو ہے انبیاء بھیجے یہ ان کی ایک قسم کی روحانی دینی لحاظ سے فضیلت ہے باقی امتوں پر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی بادشاہ دی دنیاوی حکومت جو ان کو دی ہے اس لحاظ سے میں حضر دعود علیہ السلام ہے حضر سلیمان علیہ السلام ہے کہ وہ پیار مجید میں جس کا ذکر ہے حضر سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر بھی شریند پریند حوانات باقی مخلوقات کے لئے جیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکومت دے دی 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 اور یہی یہ یہودیوں کا جو ہے وہ اپنے آپ کو سو کہتے ہیں گول لنے جائے اور اسی کا جو ہے وہ حضر دعود علیہ السلام نے یہ یہاں پر جو فلسطین میں وہ قلعہ سہیون بنایا تھا کہ وہ ایک چھانی تھی فوجی چھانی جو ان کی طاقت اور قوت اور حشمت کے نشانی تھی اور اسی کو وہ سہیونیت وہ یہ یہودی جو موجودہ اسرائیل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ گولڈر ایج جو ہے وہی ہم نے جو جو اس وقت ہمارے پاس علاقہ تھا وہ سب کا سب ہمارا ورثہ میں ہمیں ملا گئے اور مدینہ تک مدینہ منورہ بھی اس میں وہ شاملہ باقی اردگر فلسطین کا علاقہ ساتھ تقریب بسا رہا ہے باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو قوم ملت ہے یہ بنی اسرائیل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں انعامات دنیاوی لحاظ سے بھی مادی لحاظ سے بھی اور روحانی اور دینی اور انبیاء کا جو سلسلہ ہدایت کا ہے اس سلسلے میں بھی تو یہ اور آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطعم مسلمہ سے پہلے یہ جو ہے اس پوری جو ہے ان کے ذمہ یہ فریضہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پہنچائیں لیکن انہوں نے وہ ہدایت نہیں پہنچائی بات پھر جو ہے خود ان میں خرابیوں پیدا ہوں جیسے قرآن مجید میں پوری سورہ بقرہ میں ان کی ایک ایک خرابی کا ذکر کیا ہے جیسا ایک مجرم ہوتا ہے اس کو کٹالے میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے پورا سورہ بقرہ جو ہے اور دوسری قرآن مجید کی صورتوں میں ان کے جلائے میں ایک ہے کہ تمانے حق یہ کرتے ہیں شہارت ضرور یہ کرتے ہیں گواہی یہ غلط دیتے ہیں اسی طرح بخیل ان میں ہے اسلام دشمنی ان میں ہے اسی طرح ان کی بلائیاں جو ہے اعتقادی گمراہیاں ہیں اسی طرح جو ہے وہ معاشیات میں معاشرت میں سیاست میں جو کچھ ان میں خرابیاں کمزوریاں پیدا ہوئی تھی وہ سب کساب ان میں ہیں تو اب اس کے جو ہے عمت مسلمہ کے ضمن جو یہ لگائی پہلے کولی شہادت ہے خود جو ہے اقرار کرنا خود اسلام کا مطالعہ کرنا خود ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے اس کو جو ہے اس شہادت یہ دیرہ کے دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے اصل سے اصل طریقے سے جو ہے وہ پہنچانا ہے وہ کہا کے پہنے جیسے کہ جس کے کچھ تقاضے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کو جو ہے اس طریقے سے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تحریری طور پر تقریری طور پر زبان کے ساتھ کلم کے ساتھ جو ہے کہ اس کے جو قرآن مجید ہے دین اسلام جو ہے اس کی حقانیت جو ہے دوسروں پر واضح ہو جائے اس کے لئے وسائل جو جدید سے جدید ترین ہے جو ہے جدید سے جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے سائنسی معلومات ان طریقوں سے جو ہے وہ استعمال کیا جائے سیڈی ہے آج کر جو ہے ٹی وی ہے دوسرے اس طرح بہت سے ضرائع زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائیں تاکہ وہ ہر شخص تک اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہونا ہے قیامت تک اس تک یہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اس طریقے سے بہتر طریقے سے اپنی تمام صلاحیتیں اپنی تمام قابلیتیں اس میں لگا رہے ہیں تو گویا کہ اسلام کو جو ہے دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ پوری شہارت کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو بہترین دین ہے آخری دین ہے پہلا دین ہے پہلے بھی جیسے کہ کو دین اسلام کی جو ہدایات ہیں دین اسلام نظام زندگی جو ہے یہ دیتا ہے انفرادی زندگی کے لیے آئیلی زندگی کے لیے مدنی زندگی کے لیے معیشت کے لیے معاشیات کے لیے اور سیاست اور معاشیات جتنے بھی شبہ ہے زندگی یہ سب کے لیے جو ہدایات دیتا ہے وہی بہتر ہے اور اسی پر عمل کرنے میں انسانیت کی فراہ اور نجات ہے اس کو جو پہلی چیز جو قولی شہارت ہے یہ لوگوں تک آپ نے پہنچانی ہے مدنل طور پر دلائل کے ساتھ شواہر کے ساتھ اور الحمدللہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے ہاں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں ایسے مفکرین پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو بھی فتنیں اٹھے ہیں انہوں نے کلم کے ذریعے زبان کے ذریعے مدنل جوابی ہیں امام غزانی حجت الاسلام ان کے زمانے میں امام راوی ہیں اس نے جب جنانی فلسفے نے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور انہوں نے تشکیق کے ارسطہ کے اقرابیاں پیدا کی ہیں تو اس وقت علماء حق ہی اٹھے کہ انہوں نے یونانی فلسفے کا جتار و پورتہ سا وہ بخیر کا رکھ دیا اس کے مقابلے میں آئے خود اکتابوں کے ذریعے زبان کے ذریعے جو ان کا مدنل جواب آئے اور اس نے ہر زبانے میں اب بھی ہے جیسا کہ میں کہوں گا کہ جدید زبانے میں سب سے زیادہ کہ یہ جو ہے مولانا بزرل مضمدی محمد کہ اس نے ہر جو ہے ان کی مذہب فیم القرآن آپ پڑھیں باقی تفاصیل پہلی پڑھیں اس میں سب سے بڑا فرق آپ کو یہی نظر آئے گا کہ انہوں نے جدید مسائل کو لیا ہے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کیمنزم شوشلزم پر کلم اٹھایا جو مہونیت کی خامیاں جو ہیں بیان کی ہیں اسی طرح دوسرے جو ہے فاشزم ہے ڈکٹیٹرشپ ہے یا دوسرے جو نظام آئے جندگی دنیا میں آئے ہیں یا آ رہے ہیں نیرے خیالات ہیں جترے جو ہے یہ مرگ سے آئے ہیں یہ ڈالمن وغیرہ سروائیول آف دیفیٹ ہیگل ہے اسی طرح پر دوسرے کار ماس جسے معاشیات میں آکر جو ہے انقلاب پیدا کیا تو ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مولانا مادنگی مظلوم کو اللہ تعفیق دی اور انہیں اپنے کلم کے ذریعے جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کے جو جو تھے دعوے جو تھے جو نظریات تھے ان کو جو ہے اس کا مدلل مسکت جواب دیا ہے عرب تک جو ہے لوگوں نے ہزاروں نے لاکھوں نے لوگ جو ہے آپ کی جو ہے تصانیف سے جو فیضہ اٹھا رہے ہیں اس سے ہم اسے میں سید کتم شہید ہے اور اس طرح کے جو ہے مفقرین ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کی حقانیت پر اور دوسرے جتنے عظم ہیں جتنے نظریات ہیں ان کے باطل کو باطل جو ہے ثابت کرنے کے لیے جو ہے اپنا کلم اٹھایا ہے تو یہ انہوں نے حق جو ہے ادا کیا ہے اور یہ ہر زمانے میں جیسے کہا کہ اب مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ پہلے اسلام کی حقانیت کو مدلل طور پر ثابت کریں پھر دوسری چیز جو ہے جو دوسرے اس کے مقابل میں نظام ہر زندگی آتے ہیں ان کو مدلل طور پر ان کو رد کیا جائے اور وہ بھی جو ہے ایسے اسلوب کے ساتھ جو جدید اسلوب ہو جدید زبان ہو جدید ٹیکنیکس ہو جدید ٹیکنالوجی کی ذریعہ تو یہ اس طریقے سے ان کو گڑا ہے وہ اسلام کو جو ہے پیش کیا ہے اور تیسری تیرہ بھی اس سے وہ چارہا تھا کہ قرآن مجید تقابل عدیان کہ میں ٹیچر بھی ہوں طالب علم بھی ہوں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ تقابل عدیان پر سب سے پہلی کتاب قرآن حکیم ہے اگر تک مرد کو دعویٰ ہے کہ ہم نے جو آئے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کا اور ان کے مقاصد بھی اور بھی تھے لیکن باہرحال قرآن مجید پہلی کتاب ارتقال عدیان پر شاہ علی اللہ کی کتاب الفوض القبیر اصول تفسیر پر ہے اس میں انہوں پہلے باب میں علوم پر جگانہ ہے اس قرآن مجید کے اس میں سے ایک علم جو ہے علم مقاصمہ ہے مجادلہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ کم نے جو ہے بحث و تمہیس میں جو ہے کیا رویہ اختیار کرنا ہے تو اس وقت کے جو جب قرآن مجید ناظر ہو رہا تھا تو جو اس وقت مخالفین تھے منکرین تھے ان کے جو چار درہوں پر انہوں نے ذکر کیا ہے پہلے مشرقین بکا ان کے کیا قائد ہیں قرآن مجید نے اس کا کس طرح راگ کیا ہے کیا کیا ان کے نظریات تھے باطل ان کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح راگ کیا ہے اسی طرح اہل کتاب میں یہود ہیں نسالہ ہیں ان کے جو عقائد اور گمراہیاں تھی ان کا ردکی ہے پھر اس کے بعد جو ہے منافقین کا گروہ آتا ہے تو منافقین کس طرح کے لوگ ان کی کیا علامات تھی وہ جو ہے ان کا نشانیاں ان کی علامات ان کے خیالات ان کا جو ہے تبیح کی گئی ہے تو گویا کہ قرآن مجید انہیں جس طرح اس لوگ اس طرح ہر زمانے میں جس طرح کہ کچھ لوگ یہ جو آئے گے مزیاد آئے گے ان کا دوسرے مدلل طور پر ان کی جو ہے وہ راد کرنا یہ ہے تیسری کی جو ہے اس شعبے ہم چلتے ہیں تو وہ ہے کہ دوسرے کا جب آپ راد یہ تبلیغ بھی ہے ایک قسم کی دعوت بھی ہے جب آپ یہ اپنے شہادت جو ہے پیش کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نظمی کے ساتھ جو تبلیغ کے جو ہے کہ بہتر سے بہتر اندار میں جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی رہنی سطح سامنے رہ کر آپ اس سے گفتگو کریں اور اسی طرح جو ہے زبان وہی ہو اسلوب وہی ہو یہ چیزیں اور ذرائے وہ سارے ابرار جو ہے وہ جدید سے جدید آپ استعمال کر کے یہ آپ ہو کر اور پھر اس میں جو ہے اخلاص ہونا چاہیے حسنہ نیت ہونا چاہیے اخلاص سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے بیعث یا دوسرے غیر اسم سے یا دوسرے شخص سے جو آپ کی بات نہیں مارا تو اس کو نرمی کے ساتھ نصیحت کے ساتھ خود قرآن مدید اس کو کہا ہے کہ اُدھو الٰہ سبیلِ ربی قبل حکمت ہے والموارضت لتنا واجادل بللہ تحیاب آسن یہ جو آسن مجادلہ ہے اچھا مجادلہ کے ذریعے جو ہے ان کو رقائل ہو اس میں اپنی جو ہے انانیت نہ ہو جیسا کہ کوئی مناظرہ ہوتا ہے یا یہ کہ میں نے بہت اچھا جو ہے اس کا رد کر دیا ہے بہت اچھا جواب اس میں کوئی انانیت یا خودوردی یا اپنی انعا کی تسکین نہ ہو بلکہ لوجہ اللہ لوجہ اللہ اخلاص اور جتنا زیادہ اخلاص ہو جا جتنا زیادہ حسن نہیں جو اللہ کے لئے ہوگا تو اللہ اس میں آسانیہ بھی پیدا کر دیتا ہے تو یہ شہادتیں کر لی اس کے بعد اور دوسری شہادت عمل کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس پر خود عمل نہیں کرتے کیونکہ قرآن مجید میں ایک مسلمان جہاں جہاں بھی آمن آیا وہ آمن اس والے ہاتھ بھی ساتھ کہ وہ نیک عمل اور اسی علامہ نے بلے مختصر طور پر جو ہے جیسے جو ہے شہادت کو جو ہے قرآن شہادت جو ہے کہ یہ امام ہے کیا کیا اقرار باللسان ہے تصدیق بالجنان ہے دل کے ساتھ اور عمل بالعرقان ہے کہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو یہ جو ہے مسلمان ہیں اور یہ اس کے مطابق زندگی آپ کی ہونی چاہیے تو دوسری چیز عمل ہے اور یہ اب زیادہ اہم ہے اس زمانے میں خاص طور پر کہ جیسے پہلا فقرہ کہا تھا کہ ایک شخص ہٹتا وہ کہتا ہے تو اس وقت یہ جب آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہماری سستی کی وجہ سے ہماری قاہدی کی وجہ سے اور ایک بات فرد میں آ رہی ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیل وزی رحمت اللہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ سب پوری سوری سورہ بقرہ جو آیا ہے امت مسلمہ پر منطبق ہو رہی ہے اس کا اطلاق جو بھی ان میں خرابیاں تھی جو بھی ان میں بلائیاں تھی اب وہ سب مسلمان میں جارت کر آئی ہیں اور جو ان کا انجام ہوا تھا کہ ذلت ومسکنت وباہو غزب من اللہ ذالق بیان نحو کام یا خود بی آیات اللہ ہے یہ کہ وہ کیا ان پر مسکنت ذلت جو ہے وہ تھوپ دی گئی اور قیامت تک کے یہ یہ اگر ان کی اسرائیل کی یہ ریاست ہے بداہر بڑی تاکرہ لیکن امریک پیچھے اس کا وہ کندر ہٹھا دے تو ختم سال لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے پیش جنگوی تعدی تھی اور اب شاہ علی اللہ محبت دین وی کا موقف تو وہ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں رہتا کوئی لوگ اس کو بلکہ اس میں ہم خود امت مسلمہ اس وقت دنیا میں جس ضبوحالی سے جس ذلت اور مسکنت جس محکومی میں جس مغلوبیت میں ہے تو اس کی کوئی بات نہیں مانتا اسی طرح کبھی یہ بنی اسرائیل تھے اس وجہ لکھ جاتے ہیں تو زبزب میں پڑ جاتے ہیں جیسے جیبی شاہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اسلام کا مطالعہ کیا میں نے کہ اس سے بہتر نظام زندگی کوئی اور نہیں لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں مسلمانوں کے پاس جاتا تو ہے اور گویا کہ ہم ایک قسم کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں اس لیے اگر ایک چھوٹی سو مثال میں آپ بتاتا ہوں یہ چیٹا میں دو تین منٹ میں ختم تا رہا ہوں کہ ایک کتاب ہے وہ آپ ضرور پڑھ یہ اکثر میں پڑھ ہسپانیا جو ہمارا ملک ہوتا تھا سات سو سال وہاں پر حکومت کی ہے اور اسی ہسپانیا کے ذریعے پور یورپ کو تحریک آیا علوم ہم نے سکھلائی ہے اور ہماری کتاب میں پڑھ جاتی رہی تھی مسلمانوں کی تو وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے تاج کپڑا لیتا رہ تھا وہ کپڑا اس کو لینا اس کا یہ کپڑا مجھے چاہی ہے اس کوالیٹی کا یہ ہے اس نے کہا کہ آپ وہ صاحب نے دکان ہے وہاں سے جانکت لے لیں وہ اپنا سمان وہاں پر رہ جاتا ہے وہاں سے لے آتا ہے پھر وہ لے کر واپس آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ کپڑا میرے پاس تھا یہ کپڑا میرے پاس تھا میں نے آمدن آپ کو نے دیا کیونکہ صبح سے میں نے کافی کمار لیا جتنی میری ضرورت تھی وہ میں آمدن ہو گئی ہے لیکن وہ میرا بھائی جو سامنے بیٹھا اس کے پاس گاہ کبھی تک نہیں آیا تھا تو اس لئے میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ اس پاس جا کر دیا یہ دین خیر خیر اور اس ہی بات پر وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس لئے اسلام جو پہلا دوسرے جو پر ان کی صداکت ہے اور خود آہ حضور نبی صلی اللہ صلی اللہ نے صلی اللہ کہ انا اول المسلمین انا اول المومنی مومن میں سب سے پہلے میں اللہ پر امان دانے والا ہوں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر پر نہ ہونے والا ہوں صدد تسلیم خم میں کرنے والا ہوں یہ چیز جب تک ایک دائی کے یا ایک شاہد کی عملی نہ ہوگی تو یہ چونکہ بہرحال اس میں آخری بات جیسے یہ چونکہ سلانہ اعتماع ہے حقیقت میں یہاں پر آتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کے درس قرآن ہے بڑی اس سے انسپیریشن حاصل ہوتی ہے نیا جذبہ ملتا ہے شریف حکیم صاحب ہے میرے بڑے اچھے دوست بڑے اچھے بھائی جو ہیں ڈاکٹر کفیت اللہ صاحب تنظیمی عمر میں بڑے ماہر ہیں تو ان سے لوگ آ کر ہم یہاں پر انسپیریشن لیتے ہیں اب ہم جو آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حال ہے پورے قوم کا عالم اسلام کا ہے کہ وہ جیسے ابھی کہا گیا تھا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کنوتیت نہیں آنی چاہیے لیکن پھر بھی جو حالات جو ہیں جتنے حوصلہ شکر ہیں جس طریقے سے ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے قاتلو کہ لات فتنہ جو ہے باقی فتنہ آج کا سب سے بڑا فتنہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی اثر دین سے ہٹایا جا رہا ہے زبردستی بالجبر بالقراہ کہ یہ قرآن مجید سا یارت نکال دو اور یہ نصاب بناو اس طرح کی یہ چیزیں کرو تو یہ بالجبر کفر ہے اس لیے وہ کہا گیا کہ فتنہ تو اشد جو من القتل قتل سے بھی ایک جان زندگی خراب نہیں کر رہے برکی یہ دنیا بھی خراب ہو رہی آخر بھی خراب ہماری آئندہ نسلوں کی ہوں اس لیے یہ 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 ہم آئے ہیں آپ آتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا تقریبا نوے فیصل لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی سے تحریک نہیں ہوتی ہے کہ ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے ہمارے اپنے بچے اپنے بیٹے اپنے پوتے اپنے نواز جو ہے وہ اس اسلام کی طرف نہیں آرہے تو اس لیے جو ہماری ظلم داری ہے جو اشارت حق تو بہت بڑی بات ہے لیکن بنیادی طور پر جو ضرورت ہے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لائے کر جوان یہاں پر ہونے چاہیے وہ آئندہ نسل جس لیے آگے جا کر اسی شہادت دینی ہے ان کی زیادہ ضرورت ہے اور پھر اپنے مشن کو ہمیشہ سامنے رکھے جہاں پر بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں جیسے جیسے وہ اپنے گھر کا جو حاکم ہے اس کے لیے اس لیے اس لیے اس طرح عورت کا اور طور میں ہونے چاہیے اسی طرح ایک تاجر ہے اپنی تجارت کر رہی ہے اس لیے اس طرح دفتر میں جہاں پر بھی وہ دائرہ اکار میں رہتے ہوئے اس اس لام کی تبلیغ اور عاملن جو اپنے آئندہ جو آنے والی نسل ہے اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح پورے عالم اسلام میں جو میں امریکہ نے اب زبدستی جو اپنا نظام رائی کرنا چاہتا ہے تا تو انشاءاللہ یہ تو ختم ہو کیونکہ یہ تو اللہ تعالی کی پیشین گوئی جو آیا ہے یہ کہ جائے عقول و قولی حاضر و استغفر اللہ 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 وقفا والسلام عباد اللہ اللہ وقفا و السلام علیہ عباد اللہ 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 رفقاء اکرام پرسن تک میرا خیال یہی تھا کہ آپ کے سامنے زبانی تقریر کروں لیکن رات یہ خیال بدل گیا اور میں نے یہ سوچا کہ جس موضوع پہ میں خطاب کرنا ہے اسی کو لکھ لیا جائے تاکہ خطیب کی تیاری بھی ہو سکے اور یہاں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا ایہ اللہ لزین آمن لا تتخذ اليہود والنسار اولیاء بعض ہم اولیاء بعض ومن یتول لهم من فین من ان اللہ لا یهد القوم الظالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر اکاون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریضہ کے جلا وطن کیے جانے سے قبل نازل ہوئی اس آیت اور اس کے ماں بعد کی آیات میں یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ممانعت ہے اس آیت میں یہاں تک کہا گیا کہ جو کوئی ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا اگلی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے تعلق رکھنے والے در حقیقت منافقین ہیں وہ اپنی دوستی کی وجہ استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ان سے دوستی نہ کریں تو انہیں خطرات اور مسائب کا اندیشہ ہے کسی مسلمان کی تربیت کے لیے قرآن مجید چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عقیدہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے محبت ہیں اور دوسری چیز غیر اللہ سے دوری اور نفرت غیر اللہ سے محبت مسلمان ہونے کے باوجود وہ شخص کرتا ہے جو اپنی دین سے دور ہٹ چکا ایسی صورت میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والوں جو کوئی اپنی دین سے پھرتا ہے تو پھرے اللہ ایسے اور لوگوں کو سامنے لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت وہ اس سے نوازتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اس آیت مبارکہ میں یہود نصارہ سے دوستی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اپنی دین سے پھر گئے اور یہ ضروری نہیں کہ دین سے پھرنے والے ہمیشہ اقتدار میں ہی رہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی بجائے ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا وہ کفار کے مقابلے میں نرم پڑھنے والے نہ ہوں اور نہ مومنوں پر سختیاں کرنے والے ہوں بلکہ اس کے برقس کفار پر سخت اور مسلمانوں پر نرم ہو حلقہ یارہ تو بریشن کی طرح رضم حق و باطل ہے تو فولاد ہے اس کے ساتھ قرآن حقیم مسلمانوں کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ غیر مسلم جماع سے اس کی دوستی اور رفاقت اللہ کے دین سے ارتداد اور اللہ کے عطا کردہ اس انتخاب سے پسپائی اور روگردانی ہے کفار کی مسلمانوں سے لڑائی کی وجہ نہ تو ان کا علاقہ ہے نہ ان کا نام بلکہ لڑائی کی اصل وجہ ان کا عقیدہ ہے یہود و نصارہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دین اور عقیدے کی وجہ سے ان سے مخاسمت رکھتے تھے اس لیے جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے دل سے قرآن و حدیث کے اثرات خرچنے کی کوشش کرتے ہیں ومن یتولہ منکم یعنی جو شخص یہود و نصارہ کو اپنا ولی بنائے گا یہاں پر ولی بنانے سے کیا مراد اس سے مراد ان سے مدد حاصل کرنا اور ان سے معاہدے کرنا ان کے دین کو قبول کرنا نہیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہو گئے ہیں جو کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن یہود و نصارہ کی ساری صفات ان میں موجود ہیں بلکہ ان کی حمایت میں یہ یہ یہود اور یہودیوں میں متدد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے حکمرانوں اور مذہبی رہنماؤں کی غلط بات کی تائید نہیں کرتے بلکہ انہیں برسر عام ٹوک دیتے لیکن ان نام نحاد مسلمانوں میں اتنی جرت نہیں کہ ان کی غلط بات کو غلط ہی کہہ سکے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں کے مسلمانوں کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گپ شپ حتی کہ دوستی بھی لیکن مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اہدی کی اور جنگ میں مشرقین مکہ کی پشت پناہی کرتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارے معاہدے توڑ دیئے اور انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا سورہ انفعال میں آتا ہے مالکم من ولایت من شیع تمہارا ان سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ بنو خضرج سے تعلق رکھتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ سے کہنے لگے میری یہودیوں کے ساتھ بہت دوستی ہے میرے ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں ان کی دوستی سے براد کا اظہار کرتا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرتا لیکن عبداللہ بن عبیعی نے کہا میں تو مسائب اور پریشانیوں سے ڈرتا ہوں میں تو یہود کی دوستی ترک نہیں کر سکتا آپ نے اس سے کہا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی بجائے یہود کی دوستی اختیار کی ہے جوابا اس نے کہا کہ میں ان کی دوستی کو قبول کرتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ غزوہ بدر میں مشرقین کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے یہودی دوستوں کو کہا اسلام قبول کر لو اس سے پیشتر کہ تم پر کوئی مسئیبت آئے اس پر ایک یہودی مالک بن سیف نے کہا تم ان قریشیوں کو جو جنگ کے طریقے سے واقف نہیں ہیں شکست دے کر غرور میں مختلا ہو گئے ہو اگر ہم سے جنگ ہوئی تو تم جیت نہ سکو گے اس بات پر حضرت عبادہ بن سامت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم میرے باوجود میں ان کی دوستی ترک کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرا کوئی سرپرست نہیں اس موقع پر عبداللہ بن عبی نے کہا میں یہود کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا وہ میری ناغذیر ہیں اور مجھے ان کی دوستی کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اب الحباب اب یہود تمہارے رفیق ہیں اس نے کہا مجھے ان کی دوستی قبول ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات لبابا بن عبد المنظر کے بارے میں نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں انہوں نے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا یعنی وہ آپ سب کو قتل کر دیں گے ایک دفعہ عبداللہ بن عبیعی بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موز سے ڈرائیا اور یہودیوں کی دوستی سے منع کیا لیکن وہ سمجھنے کی بجائے اپنی پرانی رائے پر ڈٹا رہا اور کہا ساتھ بن ابی زرارہ تو یہودیوں سے دشمنی رکھتا تھا رضی اللہ تعالی اس کے باوجود وہ مر گیا یعنی عبداللہ بن عبیعی کے نزدیق قرآنی آیت کی نافرمانی کرتے ہوئے مر جانا کوئی بڑی عیسائیوں کا موقف اس وقت اگرچہ کچھ بہتر رہا لیکن پورے مغرب کا رویہ اسلام کے خلاف دشمنی کرا اور اسلام کے خلاف ہر جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف ڈٹے رہے حتیٰ کہ شاہ نجاشی کے بعد اسلام کی مخالفت میں حبشہ بھی پیش پیش رہا اس وقت سے لے کر اب تک یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں سے لڑ رہے اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اس لئے مسلمانوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اٹھائے رکھنا چاہئے مسلمانوں کی دوستی اور دشمنی عقیدے کی بنیاد پر ہونی چاہئے انما المؤمنون اخوہ اور المسلم وآخ المسلم دنیا کے ہر خطے کا مسلمان ہمارا بھائی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہئے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہئے نہ کہ توڑنے چاہئے اور کفر سب کی سب ایک قوم ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کے ہوں ان پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرنا چاہئے کتنی افسوس کی بات ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے انسٹھ ممالک ہیں اور دیر عرب کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں لیکن مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن جو مسلمانوں کے عزلی اور عبدی دشمن ہیں ان کے سامنے جھوکے ہوئے اور ان کی ہر بات پر آمن نہ و صدق نہ کہتے حالان کہ مادنی دولت کے خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں زراعت کے لحاظ سے مسلمان سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تیل کی دولت مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہے لیکن ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھیں اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو اب بہت کچھ کر سکتے اپنے پیسے اگر امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں رکھنے کی بجائے اپنے ہی ملکوں میں خرچ کریں تو ہمارے ممالک ٹیکنالوجی کی دور میں بھی بہت آگے نکل سکتے دنیا میں جتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اگر اتنی تعداد میں ریت کے ذرے جمع ہو جائیں تو کو حمالیہ بن جائیں اتنی تعداد میں اگر پانی کے کترات جمع ہو جائیں تو بہرہ عرب کو پیچھے چھوڑ جائیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہیں لیکن وہ ریت کے دھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا دھیر ہے پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا تشکیل پاکستان سے پہلے پورے برے صغیر میں یہ نعرہ گونج رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کیا پاکستان کے قیام کے بعد لا الہ اللہ پر عمل ہو سکا نہیں لوگ عملا تیار تھے اسلامی نظام کے لئے ان کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان میں لا الہ اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی کیا میں پاکستان کے فورن بعد بعض مقامات پر ڈی سیز نے جمعہ کے خطبے دینے شروع کر دیئے تھے کہ اب تو اسلامی نظام آ رہا ہے ہمیں بھی اس کے مطابق ڈھل جانا چھے عظام میں سے بدماشترین لوگ ٹانگے والے ریڑے والے گلی اور محلے میں آوارہ پھرنے والے لوگ سب نے مسجد کا رخ کر لیا تھا لیکن ہمارا حکمران طبقہ دین کے قریب نہ آ سکا اس نے جھوٹے وعدے تو کیے لیکن وعدے نبھا نہ سکا ایک دفعہ میں ویہاری سے بزریہ بس حاصل پر گیا ویہاری سے کچھ اسلام تیس یعنی یہاں سے ہیڈ اسلام تیس کلومیٹر دور ہے فاصلہ کم ہوتا گیا تیس سے انتیس انتیس سے اٹھائی جونیو فاصلہ کم ہوتا گیا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب اسلام آئے گا تو سنگے میل پر کیا لکھا ہوگا میں بڑی احتیاس سے سنگے میل پڑتا جا رہا تھا اسلام پانچ اسلام چار اسلام تین اسلام دو اسلام ایک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اب سنگے میل پر کیا لکھا ہوگا اچانک اسلام کے آثار شروع ہو گئے لیکن یہ کیا سنگے میل پر لکھا ہوا تھا اسلام صفر میرے ذہن میں تحریت پاکستان کی فوری فلم گھنگے اسلام آ رہا ہے اسلام زندہ بعد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور جب پاکستان بن گیا تو اسلام صفر ہو گیا جیسے وہاڑی اور حاصل پر کے درمیان اسلام صفر ہو گیا تھا کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان میں اسلام صفر ہی ہوتا جا رہا ہے بلکہ اب تو صفر سے بھی نیچے چلا گیا ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں اسرائیل کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب ہمارا حکمران طبقہ اسرائیل کی مالا جپ رہا ہے کیام پاکستان سے لے کر اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید مخاسمت تھی لیکن اب پاکستان اور بھارت کے درمیان امریکہ کے کہنے پر دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں پہلے امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی چار اہم وزارتیں ان کے پسندیدہ آدمیوں اب امریکہ کی مرضی کے بغیر دفتروں میں چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کیا جاتا کچھ عرصہ پہلے اطال لہ قاسمی نے ایک کالم میں تذکرہ کیا تھا کہ میرے ایک پرانے دوست مجھ سے ملنے آئے اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سنا ہے تمہارے امریکی سفارت خانے میں بڑی واقفیت میں نے سینہ پھلا کر کہا ہاں تمہیں کیا کام ہے کہنے لگا میرے بھائی کو فلان دفتر میں چپڑاسی لگوا دی یعنی پاکستان میں امریکہ کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ملازمت بھی حاصل نہیں کر یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں وہ ہمارے آقا نہیں لیکن اب امریکہ ہمارا دوست نہیں ہم امریکہ کے اولان ہیں امریکہ دوستی کے آر میں آتا ہے اور آ کر ملک پر قبضہ کر لیتا ہے اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں یہ تھا کہ امریکہ کی کوئی بات مان لی جاتی تھی اور کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی لیکن اب تو امریکہ کی ہر بات پتھر پر لکیر ہے اس کے ایک عام آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے حکمران کھوکرا نہیں سکتے وہاں سے آئے ہوئے عام آدمی کے سامنے بھی ہمارے ذمہ داران ہاتھ باندے کھڑے نظر آتے پچھلے حکمران امریکہ کے دورے پر جاتے تھے موجودہ حکمرانوں کی طلبی ہوتی ہے پچھلے حکمران جاتے تھے تو کچھ لے کر آتے تھے موجودہ حکمران جاتے ہیں تو کچھ دے کے آتے امریکی حکمران وہاں بیٹھے بیٹھے حکم سادر جاتے ان کا حکم آتا ہے کہ بھارت سے تعلقات قائم کرو ہم کہتے ہیں جی سائیں ان کا حکم آتا ہے کہ کشمیر سے مجاہدین کو نکالو ہم کہتے ہیں حاضر سائیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والی ہر دہشت گردی کے ڈانڈے پاکستان سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تفتیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے فلاں فلاں لیڈر کو پکڑ لو ہم ان کو گرفتار کر لیتے ہیں ہم امریکہ کے تو غلام تھے ہی اب بھارت کی غلامی میں ہم نے اختیار کر لی بھارت جو ہمارا عزلی اور عبدی دشمن تھا ہے اور رہے گا اب ہم اس کی جھولی میں گرنے لگے ہیں امریکہ نے ہم سے کہا اپنے نساب تعلیم امریکہ نے کہا نساب سے سورہ انفال اور سورہ توبہ نکال دو ہم نے کہا صرف یہ دو صورتیں ہی نہیں جن جن میں آیات میں جہاد کا ذکر آتا ہے ہم ان میں سے کسی کو بھی نساب میں شامل نہیں کریں گے انہوں نے کہا سورہ احضاب اور سورہ نور میں پردے کا ذکر آتا ہے ہم نے کہا فکر نہ کریں یہ صورتیں بھی نہیں پڑھائی جائیں گی بلکہ ہم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ٹیلی ویجن پر نیوز کاسٹر کے سر سے دوپٹے کو اتار دیا جائے اور اگر کوئی نیوز کاسٹر دوپٹہ نہ اتارے تو اسے ٹیلی ویجن سے اتار دیا جائے ہم نے کہا امریکہ بےہیائی سے خوش ہوتا ہے تو ہم ٹی وی پر بےہودہ سے بےہودہ پروگرام کرنے لگے ہم نے بےہیائی کو پھیلانے کے لیے میراتھن ریسل کا احتمام کیا ہم نے ثقافتی شو منقض کیے اس کے بعد معاملہ اور آگے بڑھا ہم نے بلا اجازت مسجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی انگریز کے دور میں حکمران خود تھانوں اور کچہروں میں مسجدیں بنواتا تھا اب حکمرانوں کی منشاہ کے بغیر کوئی مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی ریجسٹریشن کے بغیر مدارس کی تعلیم اور تعمیر پر پابندی لگا دی گئی مدارس نے اپنی مرضی کے مزامین شامل کر دی گئے مدارس نے غیر ملکی طالب علموں کو پڑھنے سے روک دیا گیا ان لاکھوں طالب علموں کی وجہ سے پاکستان اربع روپے کا ذرہ مبادلہ کماتا تھا اب وہ اس سے محروم ہو گیا یہ طالب علم اپنے ملکوں میں واپس جا کر بلا معافظہ پاکستان کے سفیر کے ایسی سے کام کرتے اب یہ سفارت ختم ہو گئے بلکہ یہ سارے طالب علم جو یہاں کے مدرسوں سے نکلے وہ بھارتی مدرسوں میں داخل ہو گئے اور وہ سارے فوائد جو پاکستان کو حاصل تھے بھارت کو حاصل ہو گئے امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئے پاکستان کی یہ فوج مجاہدین کی فوج پاکستانی فوج سے ہر لحاظ سے بہتر تھی ان میں پاکستانی فوج کی نسبت جوش جذبہ بھی زیادہ تھا انہیں تنخواہ کا لالچ بھی نہیں تھا بیسیوں جہادی تنظیموں میں لاکھوں لوگ شامل تھے لیکن اب ان کی سرگرمیوں کو ختم کر دیا گیا وہ رقم جو جہاد کے مسرف میں آ رہی تھی اب معاشرتی بیماریوں جسمانی بیماریوں اور جہیز جہیز کی مددات میں خرچ کی جا رہی حکومتوں اور عوام کے درمیان پہلے بھی معاہدے ہوئے تھے لیکن ان معاہدوں پر عمل ہوتا تھا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے حکومت جب چاہتی ہے معاہدہ توڑ دیتی جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو معاہدہ کر لیتی ہے اور جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے کو چاہت کر دیتی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہوا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جو کچھ ہوا اور اب باجور میں جو کچھ ہوا اس کی زندہ مثالیں باجور میں وزیرستان کی طرف پر حکومت اور قبائلیوں میں معاہدہ ہونے والا تھا جس روز یہ معاہدہ ہونا تھا اسی روز باجور نے خار کے مقام پر ایک مدرسے پر امریکن جہازوں نے بمباری کی جس کے نتیجے میں اساتذہ اور طالب علموں سمیت 83 افراد شہید ہوئے جن میں سے 30 طالب علم حافظ قرآن تھے اس سے پہلے اسی سال جنوری میں ڈوما ڈولا پر فائرنگ کی وجہ سے 18 افراد شہید ہوئے تھے اور اس پر پوری قوم کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر ہوا تھا کہ امریکہ نے یہاں پر بمباری کیوں کی اب اگر یہ بات سامنے آجاتی کہ یہ بمباری بھی امریکہ نے کی ہے تو اس کے خلاف پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوتا اس لیے اپنے مو پر پاکستان نے کالک ملی یہ کہتر کہ بمباری امریکہ نے نہیں خود اس نے کی اب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پاکستان کو بار بار جھوٹ بولنے پڑ رہے لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں اس علاقے میں رہنے والے اور اس علاقے کو جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مدرسہ میں چھوٹی عمر کے بچے پڑھتے تھے جن کی عمریں سات سے پندرہ سال تک تھی اور اتنی کم عمر کے بچے دہشت گرد نہیں ہو سکتے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا کہ وہاں کے طالب علموں کی عمریں بیس سے چالیس سال تک تھی پہلے یہ کہا گیا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ سب کے سب غیر ملکی تھے اور پھر خود ہی یہ کہا گیا کہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ان کی عمریں بیس سال سے زیادہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر ملکی تھے تو نادرہ کے پاس ان کا ریکارڈ کیسے آگیا خار سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی حارون ورشید جنہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے وہ اس علاقے سے پوری طرح واقف ہیں ان کے کہنے کے مطابق بھی یہ کام عمر طالب علم تھے اور ان پر بمباری امریکی تیاروں نے کی وہ کہتے ہیں جب امریکی تیاریں بمباری کر کے جا چکے تب پاکستانی تیاریں آئیں جن کی آواز اور امریکی تیاروں کی آواز میں واضح فرق تھا بنفرد یہ بمباری پاکستانی تیاروں نے بھی کی ہے تو ان کے پاس اس بمباری کا کیا جواز تھا کیا زمینی راستے سے ان تک پہنچنا ممکن نہ تھا کیا وہاں پر اسلحہ کے دھیر تھے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی تراسی آدمیوں کی شہادت ایک بہت بڑا سانہ ہے پہلے بلکہ پاتستان بننے سے پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ اگر ایک ناحت قتل ہو جائے تو سرخاندھی آ جاتی اب ایک وقت میں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور انہیں آزمار رہا ہو کہ جتنا ظلم تم کر سکتے ہو کر لو ایک وقت آئے گا جب سب ظلم کا حساب چکا دیا جائے گا ہمارے حکمران کہتے ہیں باجور کی طرح اور بھی حملے ہو سکتے اور جگہوں پر بھی بمباری کی جا سکتی اگر انسان میں غیرت نہ ہو تو وہ حملہ کر سکتا لاہور کی درسگا کو بھی نشانہ بنا سکتا فیصلہ باد کے دار علوم پر بھی بمباری کر سکتا اور ان سب کا الزام پاکستان اپنے سب پر لے سکتا دوسرے ملکوں کی فوجیں اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہیں اور دشمن ملک پر حملہ کرتی لوگوں پر بمباری کرتی ہمارے حکمران نے جب اقتدار سنبھالا تو شاید دنیا کو یقین نہیں تھا کہ یہ کیسا شخص ہے اگرچہ پرویز کا نام بھی کافی تھا کہ پرویز نامی ایران کے حکمران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جا کیا تھا یہ کسی پکے اور سچے مسلمان کا نام نہیں ہو سکتا لیکن امریکہ اور دوسرے مغربی اقوام کو یقین دہانی کے لیے ہاتھ میں دو کتے لے کر تصویر کھنچوائی کہ میں بھی تمہاری طرح کتوں کا شوقی ہوں اور پھر اسے بڑے احتمام سے یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں چھکوایا جب ریچرڈ آرمی ٹیج نے یہ سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں بھجوا دیں گے تو آرمی چیف ہوتے ہوئے انہوں نے گھوٹنے ٹیک دی جس کا اطراف انہوں نے اپنی خود نوشت میں کیا اپنی کتاب میں دوسرا انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کر امریکہ کا احوالے کیا انہوں نے ان سب کو گوانتہ نام و بے کی جیلوں میں بند کر دیا ان سب کے بدلے میں امریکہ سے پیسے حصول کی اور ہو سکتا ہے کہ اب لوگوں کو ٹارگٹ کلم سے فائرنگ سے بنداری سے مار کر ان کے پیسے بھی امریکہ سے حصول کیے جا رہے ہیں جہاں ہمارے صدر کا یہ حال ہے کہ وہ امریکہ سے ڈر رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور ان کی ہر جائز و ناجائز بات مان رہے ہیں وہیں پہ ہمارے وزراء ان سے بھی دو ہاتھ آگے خرشید محمود قصوری نے کہا اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو وہ ہمارا حشر بھی عراق جیسا کر دیتا شیخ رشید نے ایک ٹیلیوی انٹرویو میں کہا اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو وہ ہمارا تورہ بورہ بنا دیتا ایک اور انٹرویو میں شیخ رشید نے کہا اگر ہم امریکہ کو اڈے نہ دیتے تو وہ ہم سے چھین لیتا کیا ایٹمی پاکستان اتنا ہی بزدل ہے کیا امریکہ ہمارے لئے سپر پاور ہے اراق افغانستان ایران اور کوریا کے لئے سپر پاور نہیں ہے ان ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں آرمی کا سربرا ملک کا سربرا نہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ایٹم بم کا منصوبہ ختم کر دو ہم نے ختم کر دیا امریکہ نے کہا عبدال قدیر خان کو گرفتار کر لیا اب اگر امریکہ یہ کہے پاکستان اپنی فوج ختم کر دے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں پاکستان کے معروف کالم نگار عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں ملک کی موجودہ صورتحال کا اس طرح نقشق ہے اگر کل حکم آئے کہ دنیا کو تمہارے ایٹمی پروگرام سے خطرہ ہے اسے ختم کر دو تو کیا ہم خود کدالے اور بیلچے اٹھائے نکل آئیں گے کہ اگر ہم نے اپنے آپ ایسا نہ کیا تو امریکہ کر گزرے گا اور اگر اس وقت ہم ڈٹ جائیں گے تو آج ہم پر کیوں کپ پی تاری ہے کہا گیا کہ کروسیڈ میں ہمارا صاحب دو ہم نے مان لیا ہمیں اڈے اور بندرگاہیں دو ہم نے دے دی دہشت گرد پکڑ کر ہمارے حوالے کر دو ہم کرنے لگے تالبان کی جگہ شمالی اتحاد کو قبول کر لو ہم نے کر لیا ہم جسے دہشت گردی کہیں تم بھی اسے دہشت گردی مان لو ہم نے کہا ٹھیک ہے کشمیر کی تحریک غریت بھی دہشت گردی ہم نے کہا بجا اس تحریب کو آب و دانہ فراہم کرنے والے تمام مراقل بند کر دو ہم نے کر دی جہادی تنظیموں کو نکیل ڈال دو ہم نے ڈال دی جہاد کے تصور کی حوصلہ شکنی کرو ہم نے گردن جھکا لے دینی مدارس کی مشکیں قسو مشکیں قسو ہم نے قسمی اپنی نظام تعلیم کو نئے خطوط پر ڈال دو ہم نے ڈال دیا اپنی درسی کتب کو جہادی اور تاریخی تذکروں سے پاک کر دو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا بھارت سے دوستی کرو ہم بسند منانے لگے کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا تذکرہ موقوف کر دیا حامد کرزئی کی مدد کرو ہم شجر خاردار کو لہو پلانے لگے قبائلی علاقوں میں فوج بھیجو ہم نے بھیج دی قبائلیوں پر بم برساؤ ہم برسانے لگے ڈاکٹر عبدال قدیر خان ہمیں زہر لگتا ہے اسے بے لباس کر دو ہم نے اس کے دامن کی دھجنہ اڑا دی انتہا پسندی ترک کر کے روشن خیل اشار کرو ہم نے ٹی وی چینلز پر اوریانی اور فہاشی کا ایسا سرکس سجایا کہ مغرب بھی ہم سی کوسوں پیچھے رہ گئے اسلامی قوانین شرف انسانی کے منافع ہم نے حدود کتار اندر کدار سجے ہیں کہ شمار ممکن نہیں اے امریکہ ہم آپ کے بندگان بیدان ہیں بس اتنی گزارش ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی اور حشر کا میدان سجے گا ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہیں کہیں آس پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے ان کے جلاؤں میں شہیدوں کی ارواح مقدسہ پرے بندھے گھڑی ہوں گی اس گھڑی پر ہم کس سے پناہ مانگیں گے اور کون سی سپر پاور ہماری مدد کرے گی آپ جسے چاہیں پکڑ لیں جسے چاہیں نیک محمد اور لیاقت اللہ کی طرح بھسم کر دے جس مدرسے کو چاہے نشانہ بنا لے ہمارے جتنے بچوں کے چاہے پرخچے اڑا دے لیکن خود ہمیں اپنے ہاتھوں ایسا کرنے پر مجبور نہ کرو ہم اگرچہ تم سے بہت ڈرتے ہیں لیکن ہمیں قیامت گھڑی کا خوف بہت بے کل رکھتا ہے جب ہمارے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور جب ہم شفاعت کے لیے رحم طلب نگاؤں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے اور این اسی وقت باجور کے شہداء کی روحیں سامنے آکر کھڑی ہوں گی اور حضور ہم سے مو مور لیں اللہ تعالی ہمیں اس گھڑی سے بچائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اب ہی اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنا لیں تاکہ صحیح مانوں میں ہم مسلمان کی ایسی ایسے قیامت پہتھائی جا سکیں دعا 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 دین مدارس میں جوم جوم کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے والے مسلم بچے بھی دست کر اور سیلش تلو ہونے سے پہلے انڈیرے کی سیاہ اڑنی میں سیاہ کاروائی کے مرط کے منصف کہنانے لگیں تو مسلمانوں کو اللہ کے حضور گرگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی ماغنی چاہیے یہ چھوٹا بچہ اب کوئی اکلام پڑے گا اس کے بعد دعا ہوگی پھر ازال بسم اللہ رحمان وحی حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ اے مجاہد نبی نات بنائے جاں محمد جھو کر سنائے جاں اے مجاہد نبی نات بنائے جاں نغمہ محمد جھوم کا سنائے جاں دو جہاں پچھائے جاں دو جہاں پچھائے جاں ضعی حق لگائے جاں ضعی حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ پچھنے نبی اٹھا لے خدا کا آسرا دو شم شدی ہے یہ حق و جان لٹھائے جاں عظمت لٹھائے جاں عظمت لٹھائے جاں بات بات کر تو بعد میں پہلے سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان پہ احترام کر بات کر تو بعد میں پہلے سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان پہ احترام کر ان سے فعض پائے جاں ان سے فعض پائے جاں جائے بے حق لگائے جاں جائے بے حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ شکر کر خدا کا تو تیرے کو یو وط ملا پاک سو زمین ملی اور یہ چمن ملا سو کو تجھ جائے جاں زیب حق لگائے جاں زیب حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ جو بولنا نہیں تم کبھی زبان سے لانت حدا ہے دیکھ لو قرآن سے سچ کے گیت گائے جاں سچ کے گیت گائے جاں زیب حق لگائے جاں زیب حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ اپنے مرشدی کو دل اس طرح سے شاد کر جو سبق ملے تجھے تو دل لگا کر یاد کر اپنے مرشدی کا دل اس طرح سے شاد کر جو سبق ملے تجھے تو دل لگا کر یاد کر ان سے فاز پائے جاں ان سے فاز پائے جاں زیب حق لگائے جاں زیب حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ آئے جو رمضان روازوں کا اہت مام کر خاط رب کی نعمتیں ذکر اس کا آم کر ذکر تو سنائے جاں ذکر تو سنائے جاں زیب حق لگائے جاں زیب حق لگائے جاں حق اللہ حق اللہ حق اللہ آرزو کی دوا تُو رہے سکھی صدا مہربان آق کہو اور کر کرم خدا مدنی رنگ میں رنگ تجاں مدنی رنگ میں رنگ تجاں زیب حق لگائے جاں زیب حق لگائے رنگ تلالہ نہیں فرمائی مولانا فاطم جلندری صاحب کا جس نے پڑا دیکھتا کہ ترجمہ اس سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں آسانی سے آدمی سا وہ بھی ان کے پاس سعی بخاری شریف کی وردو شرح مولانا 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 زمان رنگ تلالہ کی ہے یہ دونوں کتابیں ان کے پاس ہیں جو دوست لے سکے وہ خرید رہے ان سے تعاونی ہو دائیگار یہ جو آلات حجین صاحب نے بہن فرمائے چھپے تنی علام نشرہ ساری دنیا جانتی ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور آپ پانی سے بھی زیادہ ان کا خون دوائے آردہ ہو گیا کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگ بیجز کھو گئے ان کی کوئی قدر نہیں گئی مگر جیسے علام اخبار عم طلال عشاء اسلام کے جلسہ میں پر رہے تھے اس وقت بھی پرکوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا شریف مکہ بھی مل گیا انگریز کے ساتھ بہت مسلمان مارے گئے اس وقت علام نے یہ بات کہی اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے رکھوں پر پہار غم کا گھر گیا بہت بچہ ان کو قطع کیا گیا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹھوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار ان سے ہوتی ہے سہر پیدا لاکھوں ستارے جاتے ہیں جو سبا ہوتی ہے تو جانے دیں گے مسلمان اللہ ان کو دانیوں کا خیال کرے گا انشاءاللہ اس کی مادائی نہ ہو نعمید نعمید زوال ارم 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 مرد مومن خدا کہیں نہیں گیا صرف دیس ناست صاحب نے کہا ہمیں اس کی طرف توبہ کرے معافی مانگیں اور اپنے جس بھائی تک بات پچا سکیں کہ یہ سب ہماری اپنی کی ہوئی ہے جس پر ہم صحیح سب ہو رہا آؤ اب توبہ کرو اللہ کی طرف رو کرو مسجد بھر دو قرآن محید پرو اور حکیم صاحب نے یہ بھی وادثہ فرمار رہے کہ بچوں کو ساتھ لاؤ اصل میں تو سارا سارا آنے باری مسجد بڑی اگر یہ ایسی بات نے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نوے توبے ان کی فکر کریں ان کو لائے کریں مسجد میں درسوں میں ان سے بڑی توکوہ بستا اور یہ اللہ میں اقبال کہتے بڑی پیاری بات کہ داکٹر ارشیخ صاحب نہیں آئے ان کی بچی کی شادی تھی تو میں نے بچا ابن بکر اور بیٹی نبی یہ ان شیخ صاحب کی بات لیں قرآن کو اگر مانیں تو اثر میں یہ بیٹے اور بیٹیاں رسول اللہ کے ہیں قرآن کا تک حضور کی بیٹیاں محمد کی مہاں ہیں تو حضور باپ اس لئے ان باپوں کا زیادہ نہ خیال کریں رسول اللہ کو شاہ سار مصطفہ یہ نوجوانی سے خطاب کیا بچے بچیوں سے کہ تم کیا ہے رسول اللہ کی کہ حضور کے پھول حضور شاہ سار مصطفہ بل شاہ باد بہار مصطفہ حضور کا باد بہار تھا اس سے کوئی کھل جاؤ وہ اپنے اندر کردار پدا کرو اگر مقام اگر اگر حضور کے مقام سے جور ہے وہ اخلاق نہیں چاہنے تو کیا پھر تم مسلمانی تو کوئی اپنی مقام سے بے خبر ہو مسلمان کہ ہمارے اندر حضور کی خون کچھ بھی مگر نہ آئے اب جیسے دکھائی آگیا کہ لوگ دیکھ کر مدن ہو رہے اور ماز ساب نے دکان 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 میری بھائی سے دے دو ساب ہو گئی ہے اب ایسا تردار سامنے آتا تھا لوگ کو اسلام کی دھوڑتے دیں اب ہمیں دیکھتے ہیں تو امتی باعث رسوائی تک مرہ ہم خود حضور کو پرنام کر رہے ورنہ دین تو ایسا صاف حضور کا چہرہ ایسا مرانی ہے کہ جو پڑے سنے وہ کیوں اسلام میں تو یہ اجتماع ہوا دو کوئی باتیں آپ کے سامنے ہیں بردے دیلی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی ہر شخص رویا اپنی بات کئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پھلے بان میں کچھ خود بھی ساتھ دینی کوش کریں جیسے کہا گیا اپنے بچوں کو دوسرے دوستوں کو لانی کوش کریں اللہ توحید گئے اور یہ اپنی دعا اس میں نہ فراموش کریں جو بھی جواب کریں ہم سے آ کر اترائیں کرائیں لوگوں رہے چھوڑ ظالم ہے کٹھے تو چلو اپنی نمازوں میں ہے تو دی روک یہ کہتے رہے اللہ صلی سی نبی محمد علی صحب بارک صلی ربنا فرغ علی صبر و صد اقدام و انسر نا القوم القافر ربنا لا تذل نا فتنت للقوم و نجی برحمت من القوم القافر ربنا لا ربنا و ربنا لا تذل فترة للذین کافر و اغفر لنا انکا لا كل شاہ قدیر و صلی اللہ تعالی عبداللہ و رسول خاتم نبی سی محمد و آلہ و اصحاب اجمین آمین یا رب العالم